حروم الرشید تھا سیر کے لیے نکھا آگے جا کے ہاتھی کھڑا ہوا تھا پوچھا ہاتھی کیوں کھڑا کر دی ہے حروم الرشید کی حضور آگے سڑک میں حضرت بحلول بیٹھے اسر کا ہاتھی نیچے بچھا ہے آگے دیکھتا کیا ہے حضرت بحلول نہ زمین پہ لکیریں لگا رہی ہیں اور پھر خود ہی لکیروں کو نا نہ کہہ کے بٹھا رہی ہیں بڑی حیرانگی ہوئی یہ ویرانوں میں رہنے والا بازار میں کیا کر رہے ہیں پوچھا بحلول خیر تو ہے آج ویرانے چھوڑ کے بازار کیا کر گیا ہے حضرت بحلول نے کہا حروم بڑا ضروری کام کر رہی ہے حروم نے کہا بحلول تو بازار میں بیٹھا ہوئے تو کیا ضروری کام کر رہا ہے اس نے آگے سے کہا حروم میں مخلوق کی اور مالک کی صلاح کرما رہی ہے آگے سے حروم نے پوچھتا ہے بحلول صلاح ہوگی کہا وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے وقت گزر گیا پھر ایک دن حروم نے دیکھا کہ حضرت بحلول کا برستان بیٹھے پھر وہی انداز ہے گیا جا کے پوچھا بحلول اس دن بازار آج کبرستان کا حروم جگہ ہی بدلی ہے وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلاح کروا رہا تھا یہاں بھی مخلوق اور مالک کی صلاح کروا رہا تھا کہا وہ دن تو نہیں ہوئی تھی آج بھی ہوئی کہ نہیں حضرت بحلول رہ پڑے آپ نے فرمایا حروم آج یہ تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتا ہے مندالیہ مانتا ہے من مانتا ہے